اب عزیز مصر یہ دیکھ رہا ہے کہ ساری مکاری عورت کی ہے زلیخہ کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کام کاج کے معمولی کپڑوں میں ہے اور اس نے بنا و سگار کیا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے آپ آگے بھاگ رہے ہیں یہ پیچھے دوڑ رہی ہے کمیز پیچھے سے بھٹا ہے اور یہ آپ کو پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب کوئی شک باقی نہ رہا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں مگر اس نے یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات مشہور ہوئی تو میری بیوی کے مطالق جب یہ باتیں غلط باتیں مشہور ہوں گی تو اس کی بدنامی کے ساتھ میری بدنامی ہوگی اور لوگ کہیں گے وزیر آزم کی زوجہ ایسی ہے تو اس نے بات کو بدل دیا اور کہنے لگا اچھا ایسا کیا یوسف علیہ السلام نے قَالَ هِيَ رَا وَدَتْنِي أَن نَفْسِ آپ نے فرمایا کہ خود اس نے ہی مجھے مائل کرنے کی کوشش کی اور گناہ کی کوشش اس نے کی ہیں میری طرف سے کوئی ایسی جورت نہیں ہوئی اس موقع پر ہمیں یہ نصیت ملتی ہے کہ اگر جھوٹا الزام لگ جائے تو اللہ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے جھوٹے الزام کو ضائل کریں تو اس نے کہا کہ اب آپ یوں کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میں کسی باتیں یقین کروں آپ نے فرمایا یہ زلیخہ کے مامو کا بیٹا ہے یعنی زلیخہ کا مامو ذات بھائی جو چار مہینے کا بچہ ہے اس نے پوچھ لیجئے کون سچا ہے تو اس نے کہا کہ عزیز مصر نے کہا کیسی بات کرتے ہیں چار مہینے کا بچہ کیا جواب دے گا آپ نے فرمایا آپ پوچھیں تو صحیح اس نے کہا اے چار مہینے کے بچے بتا کہ قصور کس کا ہے تو اس بچے نے یہ نہیں کہا کہ قصور زلیخہ کا ہے بلکہ بچے نے کہا کہ دیکھ لو کمیس آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخہ ایک اصور وار ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اس عورت کے گھر میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدْنَ مِّنْ قُبُلِنْ اگر یوسف علیہ السلام کی کمیس آگے سے پھٹی ہو فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنَ الْكَادِبِينَ تو پھر وہ عورت سچی ہے اور یوسف علیہ السلام نے سچنا کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدْنَ مِّنْ دُبُلِنْ اور اگر کمیس پیچھے سے پھٹی ہو فَقَذَبَتْ اس عورت نے جھوٹ بولا وَهُوَ مِّنَ الصَّدِقِينَ اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں اس میں نصیحت ہے دیکھئے اس عورت نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میں آپ پر جھوٹا الزام لگا دوں گی اس دھمکی پر اس نے عمل بھی کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے اس دھمکی کے باوجود اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے خوف کی بنا پر آپ گناہ کا خیال بھی آپ دل میں نہ لائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے نجات کی راہیں کھول دیتا ہے